اسلام علیکم اللہ فیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زبردست ولیما میک اپ لوگ جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ دکھاؤں گی کہ ہم اس میک اپ لوگوں کو کس طرح سے اچیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈریس میں نے آج اس ویڈیو میں پہنا ہوا ہے یہ مجھے سپونسر کیا ہے اگر آپ بھی اسی طرح کے مزید ڈریسز کو پرچیز کرنا چاہتے ہو تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ان کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ مل جائے گا جہاں سے آپ آرڈر کر کے اس طرح کے مزید خوبصورت ڈریسز کو جو ہے وہ منگوا سکتے ہو اور ابھی ہم نے جو ہے وہ اپنی آئی بروز کو بہت اچھ سے فیل اپ کر لیا ہے اپنا اور حال میک اپ ہم جو ہے وہ باد میں کریں گے پہلے ہم اپنا آئی میک اپ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی آئی بروز کو ڈروہ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی آئیز کو کنسیل کرنا ہے آئی کو اپر والے پارٹ سے اور لیئر والے پارٹ سے بہت اچھی طرح ہم کنسیل کر دیں گے تاکہ ہمارا جو بیس ہے آئیز والا آئیریہ جو ہے وہ دن ہو جائے اس کے بعد ہم جو بھی کلر اپنی آئے کے اوپر لگائیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ پیگمنٹڈ نظر آئے ٹھیک ہے جی ابھی کنسیلر جو میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے ہمارے پاس بگ کور کا کنسیلر ہے اور اس کا میں نے نمبر لیا ہے ٹو ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کنسیلر کا لائٹ نمبر ہی ہم یوز کرتے ہیں اپنی سکین سے تھوڑا سا اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے پورے فیس کی بیس بھی بنا سکتے ہو لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ ڈاک آئی میک اپ کر رہے ہو تو پہلے آپ آئی میک اپ ہی کر لو تو بعد میں آپ لوگ بیس بناو بہت اچھے سے اس کو اپلائے کرنے ایک بعد ہم کیا کریں گے ہم کوئی بیوٹی بلینڈر لے لیں گے بیوٹی بلینڈر ابھی میں یوز کر رہی ہوں بیوٹی فیب ہے آمنا کا اگر آپ جو ہے وہ اس بڑے والے بیوٹی بلینڈر سے سیزی نہیں ہو تو اس میں مینی سائز بھی ملتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ برش بھی یوز کر سکتے ہو اس کو بلینڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کے باس کنسیلر بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی بھی لائٹ کلر کا فونڈیشن یوز کر سکتے ہو اپنے آئیس کو کنسیل کرنے کے لیے یا پھر آپ کریلون کی ٹی وی پینٹ سٹک بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی کتنے سارے اپشنز دے دی ہیں میں نے آپ لوگوں کو اس کے بعد ہمیں چاہئے کنٹور پیلٹ جس میں سے میں نے پیچ کلر سلکٹ کی ہے اپنی آئیس کو کنٹور کرنے کے لیے میں موسیلی اس کلر کو یوز کرتی ہوں سٹارٹ میں اپنی آئیس کو کنٹور کرنے کے لیے اپنی آئیس کو ڈیپس دینے کے لیے اس کے بعد میں نے کاشز کا جو ہے وہ آئیشیڈ ڈو پیلٹ لگیا ہے اس میں سے میں نے بلیک کلر سلکٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور پیلٹ آویلیبل ہے جس میں بلیک کلر ہے تو آپ اس میں سے بھی لے سکتے ہو ڈازٹ میٹر کہ آپ یہی والا آئی شایڈو پیلٹ جو ہے وہ یوز کرو ٹھیک ہے جی تو آپ نے کوئی بھی پیلٹ میں سے بلیک کلر لے لینا ہے اس کے ساتھ میں یوز کری ہوں بیٹی فیب آمنا کا چھوٹا بولیٹ برش اس کے ساتھ میں نے سوفٹ سا کورنر بنایا ہے اس کے بعد میں نے کاشیز کی جو میٹ آئی شایڈو پیلٹ ہے اس میں سے میں نے گری کلر لیا ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس کے بعد میں نے بہت اچھے سے اس کو فنگر سے ٹیپ ٹیپ کر کے انر کورنر سے لے کے آئی لیڈ تک بہت اچھے سے سپریڈ کر دیا اس کے بعد میں نے وائٹ کلر لیا ہے اور اس کو میں اپنی فنگر کی مدد سے ہی اپنے انر کورنر پر جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں تاکہ میرا یہ والا جو حصہ ہے یہ ہائلائٹیڈ نظر آئے آپ ان سب پروسیس میں برشیز یوز کر سکتے ہو لیکن میں فنگر کے ساتھ کمفرٹیبر رہتی ہوں اس کے بعد میں نے نارمل سائز کا بلٹ برش لیا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈاک براؤن والا کلر جو ہے وہ یوز کرنے والی ہوں اپنے اس بلیک کلر کو تھوڑا سا بلینڈ آؤٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ شاپ لک نہ دے ٹھیک ہے جی تو میں بہت اچھے سے اس کو سوفٹ ہینڈ سے میں اس کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کروں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈسٹ کلرز ہوتے ہیں جو ویلوٹ کلرز ہوتے ہیں وہ تو سٹک ہو جاتے ہیں لیکن جو ڈسٹ کلرز ہوتے ہیں وہ جلدی جو ہے وہ لیک آپ کی سکن کو چھوڑتا ہے کلر ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے آپ نے بہت زیادہ رگڑ رگڑ کے اس کو نہیں اپلائے کرنا براؤن کلر سے بلیک کلر کو بلینڈ کرنے کے بعد میں نے پنگ کلر لیا ہے آپ کسی بھی آئی شایڈ پائلٹ میں سے یا بلشن والا پنگ کلر لے سکتے ہو اور آپ نے یہاں پر لائٹ لائٹ سا وہ کلر اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہائی لائٹر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے میں نے بلیک کلر لیا ہے جس کے ساتھ میں نے کورنر بنایا تھا اسی بلیک کلر کو میں اپنے لور لائچ لین کے ساتھ ساتھ بہت اچھے سے فلیٹ برش کی مدد سے اپلائے کروں گی اور پھر اس بلیک کلر کو میں پنگ کلر کی مدد سے جو کہ میں نے اپنے برو بونی ریا پر لگایا پنگ کلر اسی پنگ کلر کی مدد سے میں اس بلیک کلر کو بلینڈ آؤٹ کر دوں گی اس کے بعد میں نے گبرینی کا ہائی لائٹر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنے برو بونی ریا کو بہت اچھے سے ہائی لائٹ کروں گی اور آپ اسی ہائی لائٹر کو اپنے ٹیر ڈورٹ پر بھی اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ کو وہ ایریا پرومیننٹ چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے پہلے ہی یہاں پر اپلائے کر لیا تھا ہائیٹ کلر تو مجھے اتنی زیادہ کوئی خاص ضرورت نہیں پڑی کہ میں یہاں پر وہ کلر لگاؤں اس کے بعد میں نے گری کلر کا شیمر لیا ہے اور یہ جو ہے یہ میرے پاس مست آئیز کا گلیٹر ہے جو کہ ویڈاؤٹ سیلر ویڈاؤٹ فکسر جو ہے وہ اپلائے ہو جاتا ہے ڈائریکٹ اس کا جو شیمر ہے بہت زیادہ زبردست اچھی کوالٹی کا شیمر ہے تو میں اپنی فنگر کی مدد سے ہی اپنے آئیلٹ پر بہت اچھے سے ٹیپ ٹائپ کر کے اپلائے کر دوں گی اس کے بعد میں نے لیا ہے گبرینی کا یہ والیومائز مسکارا اس کے ساتھ میں اپنی لیشز کو بہت اچھے سے والیوم دوں گی اچھے سے اپلائے کروں گی اپنی اپر الیشز پر بھی اپنے ل eine لیشز پر بھی اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد میں لگاؤں گی الیشز جیسا کہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ فیک آئی لیشز جہاں وہ بعد میں لگائے کریں پہلے مسکارہ لگائے کریں تاکہ آپ کی جو لیشز ہیں وہ خراب نہ ہو کیونکہ اگر آپ بعد میں جو وہ مسکارہ لگاتے ہو تو آپ کی فیک آئی لیشز جہاں وہ خراب ہو جاتی ہیں سم ٹائمز ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں لیا ہے کرسین کا کےک آئی لائنر اس کے ساتھ میں ونگ لک میں آئی لائنر لک جو ہے وہ اچیف کرنے والی ہوں آپ waterproof eyeliner لگا سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا liner جو ہے وہ سٹے نہیں کرتا تو آپ waterproof eyeliner لگا لو لیکن میری جو eyes ہیں میں mostly eyeliner لگاتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں نے liner کو کس طرح سے carry کرنا ہے تو میں all type ka liner جو ہے وہ use کر سکتی ہوں waterproof بھی اور simple والا بھی تو بھی میں kek eyeliner use کر رہی ہوں جس کے ساتھ میں نے wing look میں liner لگایا ہے اس کے بعد میں نے use کیا ہے ابھی جو میں use کر رہی ہوں وہ ہے stage line کی white stick اور اس کو میں اپنے eye کے اندر apply کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ pigmented ہے تو خوبصورت لگتی ہے اب ہمارا eye makeup جو ہے وہ complete ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے face کی طرف پورے face کو ہم اچھے سے moisturize کریں گے اس کے لیے آپ اپنے face پر کوئی moisturize لگا لو اگر آپ کی skin بہت زیادہ dry ہے اور اگر آپ کے cn combination ہے میری جانا تو پھر آپ just primer سے بھی گزارہ کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے لی ہے ایچ ڈی میٹ فانڈیشن ہے گبرینی کی اس کے میں نے دو نمبر لیے ہیں ایک ہے one اور ایک ہے two ان دونوں کو میں نے equal equal quantity میں mix کیا ہے اور پورے face پر اچھے سے base بنا لی ہے میں نے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ گبرینی کا ہی face powder لیا ہے جس کے ساتھ میں نے اپنے face پر base کو fix کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے کاشیز کا contour palette اور اس کے ساتھ میں اپنی nose کو بہت اچھے سے contour کروں گی بہت اچھے سے اپنی nose کو ہم shape دیں گے تاکہ میری جو nose ہے وہ پتلی دیکھے اپنے face کو contour کریں گے تاکہ میرا face جو ہے وہ smart دیکھے چین ایریا کو بھی جو ہے وہ contour کروں گی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ میرا جو face ہے وہ بالکل گول ہے تو میرے face کو تھوڑا ساتھ دبانا ہوتا ہے مطلب میں اپنے face کو تھوڑا سا smart دکھانا ہوتا ہے that's why اپنے face پر contouring کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ہائی قسم کے contouring میں نہیں کرتی because i don't like it اس کے بعد میں نے لیا ہے blush and palette christine کا اس میں سے میں نے pink color لیا ہے جو baby pink color ہوتا ہے baby pink نہیں sorry اسے تھوڑا dark pink ہے اس کے ساتھ میں پروپر بلشن اپلائے کروں گی اپنے face پر کیونکہ مجھے بلشن بہت زیادہ پسند ہے personally میں normal routine میں بھی کچھ لگاؤں نہ لگاؤں لیکن میں بلشن ضرور لگاتی ہوں اپنے face پر تو میں جو ہے وہ تھوڑا apple فار میں بلشن جو ہے وہ apply کروں گی بہت زیادہ apple نہیں لیکن تھوڑا سا apple فار میں بلشن میں اپنے face پر apply کروں گی اس کے بعد میں نے اپنے lips پر جو ہے وہ lip balm لگایا ہے تاکہ میری lips جو ہے وہ موسچرائز ہو جائے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ lip pencil گبرینی کی lip pencil ہے اس کے ساتھ میں proper shape ڈراؤ کروں گی اس کے بعد میں نے لیا ہے کاشیز کا nude pink color ہے یہ baby pink color ہے جس کے میں اپنے lips پر apply کرنے والی ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم ولیما makeup look جو ہے وہ achieve کرنے والے ہیں تو ولیما پر جو ہے وہ lipstick color زیادہ تر light ہی جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں اور mostly جب آپ eyes makeup ڈاک کر رہے ہوتے ہو تو اس کے ساتھ لائٹ lipstick ہی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں یہ والا lipstick کا color ڈیوز کرنے والے ہوں جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے لگنے کے بعد لاس میں ڈیوز کر رہی ہوں ہائی لائٹر گبرینی کا اپنے face کو glow کرنے کے لیے اور یہ ہمارا finishing touch ہے اس سے کے ساتھ ہمارا جو make up ہے وہ complete ہوتا ہے آپ لوگ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آج کا make up look آپ لوگوں کو کیسے لگا نیکسٹ آپ کس طرح کا make up look جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہو اس طرح یہ جو design ڈریس میں نے آج پہنا ہوا ہے یہ مجھے sponsor کی ہے mcb boutique نے سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہوگا ڈسکرپشن میں بھی ان کا نمبر آپ کو مل جائے گا آپ آرڈر پر منگوا سکتے ہو اور میرا نام لیں گے تو آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا ڈریس پر لینس پر ہر چیز پر اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے